اسلام علیکم ناظرین ڈیلی نیوز کے ساتھ میں ہوں بید بھٹی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک خوشکبری کی بات بھی بتائیں گے یا کسی حد تک یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی پریشانی والی بات بھی ہے صورتحال یہ ہے کہ ملک میں کافی عرصے سے مافیا اور جو دائیں بازو کی قوتیں ان کے دوران مقابلہ چل رہا تھا کہ کس کا ہولڈ ہو اس ملک کے اوپر یا اس ملک کو کیسے چلنا چاہیے اس کو کیسے چلانا چاہیے تو ناظرین وہ جو دائیں بازو جیسے ہم کہتے ہیں اس کو عمران خان لیڈ کر رہے تھے جن کا یہ نعرہ ہے کہ کرپشن ہی سب سے بڑی فساد کی جڑ ہے اس ملک میں ہر برائی کی جڑ کرپشن ہے تو اس کو ختم کرنا ہے تو وہ عمران خان سب اکثر مافیا کا ذکر کرتے ہیں تو اس مافیا میں سیاسی مافیا بھی شامل ہے اس میں بیوروکریسی کا مافیا بھی شامل ہے تو اس میں ہر سطح کا مافیا شامل ہے پرائیویٹ لوگ بھی ہیں تو ناظرین خوشخبری کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی کے اندر ایک طبقہ تھا جو عمران خان کے وی ان کے مطابق کام نہیں کر رہا تھا یا اس میں مسائل پیدا کیے جا رہے تھے بس اوقات ایسے ایسے واقعات سامنے آتے تھے جس سے حکومت کی بہت سبقی ہوتی تھی کہ جی فلان بیوروکریٹ نے یہ کر دیا فلان پولیس والے نے یہ کر دیا فلان ڈی سی نے یہ کر دیا فلان کمیشنر نے یہ کر دیا فلان سیکٹری نے یہ کر دیا لیکن ناظرین اس وقت بڑی مزہدار صورتحال یہ ہے ناظرین جو پی ایس پی گروپ ہے پولیس سرویس آف پاکستان یہ پاکستان کے ایک ٹاپ کے گروپ سے ان میں سے ہے دوسرا ایک گروپ ڈی ایم جی ہے ڈسٹرک مینجمنٹ گروپ ہوتا ہے وہ بھی ہے اس وقت ان دونوں گروپس کے درمیان آپس میں کھینچہ تانی چل رہی ہے یہ کافی عرصہ پرانی چیز ہے لیکن اب آکے یہ بہت زیادہ واضح ہونے لگی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ واجز یا کون ہے ڈی جی ایف آئی اے یہ وہ شخص ہے جو اس سے پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے جے آئی ٹی جو بنائی گئی تھی پنامہ کیس کی تحقیقات کے لیے اس کو ہیڈ کر رہا تھا اور لوگوں نے اس شخص کو ہیرو مانا اس کو سلیوٹ کیا کہ اس شخص نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بڑے لوگوں پہ جب ہاتھ ڈالا بغیر کسی لگی لپٹی کے اس نے رپورٹس بنا کے سپریم کورٹ میں پیش کی اور بتایا کہ کون سا مافیا کیسے کیسے کیا کچھ کر رہا ہے تو اب وہ شخص ڈی جی ایف آئی اے بنا دیا گیا ہے تو اسی طرح پی ایس پی کے کچھ اور پولیس افسران ہیں جو اس وقت ایف آئی اے میں تائینات ہیں یا اس وقت پولیس میں ہی سرویسز دے رہے ہیں کسی بھی صوبے کی تو وہ لوگ بھی اس وقت کھل کے اظہار کر رہے ہیں کہ ہم وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہیں آپ ہماری سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پی ایس پیز ہیں ان کی ٹویٹس ہیں یا ان کی کچھ باتیں ہیں یا ان کی لڑائی آپس میں جو چل رہی ہے آپ اس کو دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا اس وقت کھچڑی پک رہی ہے پی ایس پیز کا گروپ جو ہے وہ اس وقت وزیراعظم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اس کے علاوہ اور بیروکریسی میں بہت سارے لوگ ہیں ضروری نہیں ہے کہ سارا ڈی ایم جی گروپ جو ہے وہ سارے کا سارا ہی مافیا ہے اس میں بہت سارے اچھے لوگ ہیں جیسے ڈی سی اسلامباد جو ہیں وہ میرے خود بھی بہت فیوریٹ ہیں اور وہ جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں انہوں نے پاکستان میں ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کی ہے کہ کس طرح سے ایڈمنیسٹریشن کا کام کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ لوگ ہیں وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں پولیس بہت ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے حالانکہ اس بات کی امید نہیں کی جارہی تھی کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ سیدھی ہو سکتی ہے پنجاب پولیس کے اس وقت جو آئی جی ہیں آپ ان کی طرف دیکھیں وہ ایک بہت کام اور بہت پروفیشنل قسم کے بندے ہیں آپ کو میں ایک ایکسکلوسف خبر یہ دوں ان کے بارے میں کہ ان حالات کے اندر جب یہ کرونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے تو آئی جی سادہ کپڑوں میں شہر میں گھوم پھیر کے عوام کی حالت جو ہے اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اپنے پولیس اہلکاروں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی گڑ بڑ تو نہیں چل رہی سارے معاملات ٹھیک ہیں تو ناظرین آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر پجاب پولیس کا آئی جی اس لیول کا جو افسر ہے وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں تو اس کے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ یقیناً ہنڈڈ پرسن نہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ستر اسی فیصد تک تو ویترین کام کر رہے ہوں گے اسی طرح جو پی ایس پی گروپ جو پولیس سے جو ٹرانسفر اکہ ف آئی اے میں گئے ہیں جیسے ڈاکٹر میان سعید ایک بہت بڑا نام ہے ایکس ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے جب یہ سیول سرویسز میں آئے تھے تو انہوں نے پانچ بھی پوزیشن حاصل کی تھی سی ایس ایس کے امتحان میں اس کے بعد انہوں نے پولیس سرویس جوائن کی پھر بہت ساری جگہوں پہ اسے خدمات دیتے ہوئے کچھ عرصہ پہلے یہ ڈی پیو مردان بھی تھے تو اب یہ ایڈیشنل ڈریکٹر کے پی کے تائیونات ہیں جنہوں نے بی آر ٹی سے متعلق جو تحقیقات ہوئی تھیں کہ اس میں کوئی کرپشن تو نہیں کوئی ارگولیریٹیز تو نہیں ہیں تو اس چیز کی تحقیقات بھی ڈاکٹر میان سعید ہی کر رہے تھے تو ابھی بھی آپ ہماری سکرین پہ جو ٹویٹ ہے یہ بھی ان کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ای ای کا ایڈیشنل ڈریکٹر عمران خان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بھی وہی بات لکھی ہے جو تحریکہ انصاف کے ورکرز کہتے ہیں کہ عمران خان کا مشہور مقولہ ہے کہ میں ان کو رولاؤں گا میں مافیا کو رولاؤں گا تو ہمیں ان کی ٹویٹ سے ناظرین جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ ڈی ایم جی کے اندر کچھ گروپس ہیں کچھ لوگوں کے مطلب انڈویجنل گروپس کہہ لیں مطلب سارے نہیں جو کہ اس سسٹم کے ساتھ ٹھیک سے چلنا نہیں چاہتے اس سسٹم کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں وزیراعظم پاکستان کا جو وی این ہے اس کے مطابق نہیں چلنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی رخنا ڈال رہے ہیں کوئی رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں تو ڈی ایم جی اور پی ایس پی کی یہ جو لڑائی ہے ناظرین یہ بہت ساری چیزوں کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس سسٹم جو ہے وہ اب بہتری کی طرف گامزن ہو رہا ہے بیوروکریسی اس ملک کو چلانے میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے تو اب ان کے اندر بھی یہ چیزیں آگئی ہیں لیکن ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ ایک تشویشناک بات بھی ہے کہ مافیا جو ہے اگر وہ ہر سطح پر موجود ہے تو وہ کس طرح سے ریزسٹ کر رہا ہے دو سال ہونے والے ہیں قومت کو تو اب تک معاملات جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ کبھی کہیں سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے کبھی کہیں سے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو یقیناً اس میں سیاستدان تو ہوتے ہیں لیکن نیچے کی مشینری جو ہے وہ نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوروکریٹ اس میں شامل نہ ہو آن گراؤنڈ تو چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں تو ناظرین یہ بات آپ بھی سمجھ لیجئے کہ بیوروکریٹسی میں بھی اس وقت بہت سے مافیاز موجود ہیں جو کہ ان سیاستدانوں کی امہا پر کام کرتے ہیں جو کہ اس ملک کو سیدھا نہیں چلنے دینا چاہتے جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جو کہہ کے آیا ہے اس چیز کو پورا نہ ہونا دیں تاکہ عوام کے اندر اس کی سبکی ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ اس نے جو بات کی تھی وہ تو پوری کی نہیں ہے مافیا کا مقابلہ تو کر نہیں سکا تو اب یہ کچھ نہیں کر سکتا تاکہ اگلے الیکشن کے لیے انویسمنٹ ہو سکے ان کی تو یہ سب مل جل کے کام کر رہے ہیں اس میں بہت سارے سیاسی لوگوں کی عشیرواد ان کو حاصل ہے گرو کریٹس ہوتے ہیں انہوں نے پوری ایک لابی بنائی ہوتی ہے اپس میں بھی ملے ہوتے ہیں اور سیاستدانوں سے بھی ان کی ملی بھگت ہوتی ہے تو مل جل کر یہ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ یہ ایک خوشخبری ہے